بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کی دسکشن ہماری ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں برجٹ لائن، انکم لائن اور پرائس لائن ایک ہی چیز کے تین نام جس طرح انڈیا، بھارت اور ہندوستان ایک ہی چیز کے تین نام اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہم اس کو برجٹ لائن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اسی کو ہم انکم لائن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور اسی کو ہم پرائس لائن کے ساتھ سے بھی یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی آپ کو اگزیمینر اس میں اُلجھانے کی کوشش کرے برجٹ لائن، انکم لائن اور پرائس لائن کے درمیان میں تو آپ نے اُلجھنا نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تینوں الفاظ، تینوں نام ایک ہی بات کے لیے، ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اچھا جی بچٹ لائن ہوتی کیا ہے آلائن that shows various attainable is a combination of the combination for the consumer والappلاق نیکس کے پاس ملائے الناس ڈعوال سوارا دوستہ و و من سوارا کنزیومر آج گیون آج تو جی ہم نے اس کا کونسپٹ کی بات کر لیں یہ تو دیفینیشن ہم نے بات کی کونسپٹ کی بات کر لیں کل تک ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ہمارے پاس دیفرنٹ انڈیفرنس کرو تھی ہم نے دسکشن کی کہ آپ کے دو کمبینیشن ہیں انڈیفرنس کرو وان انڈیفرنس کرو ٹو انڈیفرنس کرو ٹری آپ نے کہا جی کہ ہماری جتنی انڈیفرنس کرو ہمارے اوریجن سے دور ہوگی ہائر دی انڈیفرنس کرو ہائر دی لیول آف ساتسفیکشن یا آپ نے ایک پروپرٹی پڑی تو اصولی طور پر پھر کیا ہونا چاہیے کنزیومر کو کونسی انڈیفرنس کرو یا کون سے کمبینیشن سیلیکٹ کرنے چاہیے کہاں پر کون سے کمبینیشن سیلیکٹ کرنے چاہیے کیا حیال ہے ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ہم کنزیومر کو چاہتے ہیں کہ دی کہ وہ میکسیمم ساتسفیکشن حاصل کرے زیادہ سے زیادہ ساتسفیکشن حاصل کرے تو اگر تو کل تک کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس تک تو ہم یہ کہیں گے کہ سر اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کنزیومر کو آئی سیلیکٹ کر لینا چاہیے because the combinations on IC3 will yield more satisfaction than IC2 than IC1 تو کنزیومر کو یہ سینیزی آنسر ہم اس کو IC3 کی کمبینیشن سیلیکٹ کرنے چاہیے بٹ یہ تو آگی خواہش آگے دوسری طرف ریسورسز کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ IC3 کلیکٹ کر لے کیا اس کے پاس انجم اتنی ہے وہ جو prices ہیں product کی کیا وہ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی limited income کے اندر وہ IC3 کے کمبینیشن اتنی product of x اتنی product of y وہ purchase کر لے y1 اور x1 کے اوپر یہ purchase کر لے تو یہ ہمارے simple جو اب تک کی discussion ہے اس کے اندر ہم جواب نہیں دے سکتے اس جواب تک پہنچنے کے لیے کہ جناب کون سا کون سا اندر بہترینس کرو پر اس کو maximum satisfaction ہوگی given its limited resources اب ہم نے کوئی limitation نہیں لگائی ہی اس وقت تک ہم نے کوئی لیمٹیشن نہیں پڑھی ہمیں جو میکسیمم انڈیفرنس کرتی ہمیں تو اس تک جا سکتے تھے لیکن اب ہمیں لیمٹیشن لگائی نہیں بھائی اس کے پاس تو انکم ہی نہیں ہے آپ نے کہا کہ وہ دس چھرٹ اور چار پینٹس لے لے بھائی وہ اتنی تو پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس سارے ہزار پی ہیں تو کیا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب ایک شرٹ کتنے کی آتی ہے اور وہ شرٹ خریدنے کے لیے اس کو پاس کتنے انکم آویلیبل ہے ایک پینٹ کتنے کی آتی ہے اور ایک پینٹ خریدنے کے لیے اس کے پاس کتنی انکم آویلیبل ہے تو جو انکم اور پرائیس کا کوئی ایک ریلیشنشپ بنانا پڑے گا وہ ریلیشنشپ جو انکم اور پرائیس کا ریلیشنشپ بنتا ہے اور جو آپ کو ڈیفرنٹ کمبینیشنز دیتا ہے اس کو ہم بجٹ لائن کہتے ہیں پرائیٹ لائن کہتے ہیں انکم لائن کہتے ہیں ایلائن ڈیٹ شوز ویریس اٹین ایبل یہ فوکس ہے اٹین ایبل یہاں پہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم پرچیز کر سکتے ہیں گیون ڈی پرائیسز اور انکم انکم گیون پرائیسز اور گیون انکم کے اندر جو ہم اٹین ایبل کمبینیشنز ہیں ہمارے جو پرچیز کیے جا سکتے ہیں ان کی دسکیشن کر رہے ہیں کلیر ہے کونسپٹ کلیر ہے جب ہم ان دونوں کونسپٹ کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈیسنین لے سکیں گے کہ جی کہ اس کو کہاں پہ ان ڈیفرنس پہ ون پہ لائے کرے گا اس کا میکسمن سیٹیسفیکشن کے کہاں پہ لائے کرے گا یہ ہم جب ہم دونوں کونسپٹ کو دیکھ لیں گے تو then we will be able to determine اس کو سمجھنے کے لیے بجٹ لائن کو سمجھنے کے لیے let's make an example ایک example ہم create کرتے ہیں اس سے سمجھ آ جائے گی اس آنے کے ساتھ انشاءاللہ suppose we have a product that is product x and price of x is given as rupees 2 per unit then we have a product y and price of y is given as rupees 4 per unit چار روپے پر unit product y کی price ہے اور اس کنزیومر کے پاس it has income of rupees 100 ایک سو روپیہ اس کے پاس available ہے جو اس نے spent کرنا ہے دو پروڈکس کے اوپر جو کہ ہم اب تک combinations جناتے پہ دیکھتے آئے ہیں کہ وہ indifference curves کے اندر بھی دو پروڈکس کی بات تھی یہاں پہ بھی ہم دو پروڈکس کے ساتھ سادہ کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا total expense کسنا سے compare ہوگا total expense کہ price تو اتنی تھی price تو اتنی تھی لیکن کتنی کتنی quantity purchase کر سکتا ہے دونوں کے اندر سے quantity missing ہے اگر ہم total expenditure اس کے پاس for example کسی بھی شخص کا total expenditure دیکھنا ہو تو دو different products کے اوپر اس نے خرچے کی ہو تو اس کا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جنات کہ price of x کو quantity of x کے ساتھ multiply کر دو اور اسی طرح سے اس میں add کر دو price of y کو quantity of y کے ساتھ multiply کر کے ایسے ہی ہے اسی طرح کے ساتھ total expense کسی بھی دو products کے total expense جب ہم نے identify کرنا تو یہی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ price کو quantity کے ساتھ multiply کریں جتنی quantity آپ نے purchase کی ہے x کی اسی طرح سے price of y کو quantity of y کے ساتھ multiply کریں جتنی آپ نے y کی quantity purchase کی ہے تو آپ کا total expenditure on the both products you will be able to identify کوئی مشکل تو نہیں اس میں جی تو یہاں پہ ایک equation بن جاتی ہے equation بن جاتی ہے کہ جناب اس کو ہم income equation کہتے ہیں budget line equation income equation ہمارے پاس equation جو ہماری given example ہے اس کے ساتھ سے کیا بنتی ہے کہ total expenditure should be 100 total expenditure should be 100 total income 100 100 100 100 100 and price of x price of x 2 price of x 2 remaining portion quantity of x quantity of x remain unknown qfx unknown price of y روپیس 4 اندر کو اندر اگر کسی ایکویشن کا ہمیں کوئی رزلٹ دیکھنا ہو کہ جنارک لینئر ایکویشن ہے لینئر ایکویشن کا اگر ہم ریزرٹ دیکھنا چاہیں تو آسان کام ہم کرتے ہیں کیا آسان کام کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دو ویریابلز آ رہے ہیں اس میں سے ایک دفعہ ایک ویریابل کی کونٹیٹی کو زیرو کنسیڈر کر کے دیکھ لیں اور دوسری دفعہ دوسرے ویریابل کی کونٹیٹی کو زیرو کنسیڈر کر کے دیکھ لیں تو آپ ایک گیون آنسرز ریشیو کر لیں گے ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اور اس کی بیس کے پر آپ ایک ریلیشنشپ بیلٹ کر سکیں گے کوئی یہ مشکل ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پرائیس کانسٹنٹ ہیں تو پرائیس کانسٹنٹ ہونے سے آپ کی جو ریلیشنشپ بنے گا وہ سیم ریلیشنشپ بنے گا لینئر ریلیشنشپ بنے گا سٹریٹ لائن آئے گی آپ کا جو کرز کی سلوپ ہے that will be a کانسٹنٹ سلوپ کیوں کانسٹنٹ ہوگی اس ایکویشن سے لینئر ایکویشن ہے لینئر ایکویشن سے کیا ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے تھوڑا سا یہ میچ کے کانسٹ کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ لینئر ایکویشن کے لینئر ایکویشن کے لینئر ایکویشن ہے ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے لینئر ایکویشن کے لینئر ایکویشن کر رہے ہیں ایکویشن کانسٹنٹ pois ir ایکویشن کی سcken ایکویشن کی ستشکلی jانسٹنم 100 is equal to 2qx plus 4 into 0 100 is equal to 2qx اور qx is equal to 100 over 2 that is 50 کوئی مشکل تو نہیں جب میں نے بات نہیں کہیں یہ کوئی پریشانی آئی ہو اس کے اندر کوئی مسئلہ آئے ہو کوئی اس طرح کی چیز لگی ہو پتنسل نہیں کی پڑا جتا ہے اور پھر دوسری طرف دوسری جانب ہم کر سکتے ہیں quantity of x qfx is equal to 0 quantity of x کو 0 کریں گے تو پھر کیا ہوگا 100 into 2 into 0 plus 4 into qy then 100 is equal to 4 qy and q of y is equal to 100 over 4 that is 25 quantity of y کو 25 اور quantity of x کو ہمیں تبہ چل گیا 50 اس کو اگر ہم graphical presentation میں دیکھیں graph پہ draw کر کے دیکھیں what will happen quantity of y ہمیں بتایا گیا that will be for example it's 25 and quantity of x that is for example 50 what we need to do to find out the budget line we just need to link those points straight line budget line ہمیں پتا ہے straight line کیوں straight line ہے because it has a constant slope it has a linear relationship so that's why we know it's a straight line کسی کو اعتراض ہو جی straight line ہونے کے اوپر پھر سے اور ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا وہ بہت اعتراض کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی کہ ایک دوست نے اس کے اوپر مضمون لکھا کہ مسٹر اے بی سی اگر یہ کہیں وہ جہاز میں دوب جائیں اور وہ جہاں یہ آگے اعتراض ہر دوبارہ بتا دیں کہ straight line کا straight line ہے straight line کیوں ہے straight line کیوں ہے ہم اپنا واقعہ دوبارہ شروع کریں گے straight line کیوں ہے کیوں کہ آپ نے فار ایک relationship بلد کیا آپ نے کہا جی کہ price of x quantity of x price of y quantity of y price of x کیا ہے تو quantity of y کیا ہے 4 1 اگر اگر آپ کہ 100 اور اس پر quantity of x کو 0 کرو تو پھر you will be able to 25 quantity of y پھر ہمیں کہا نہیں تھا تھوڑا سا change کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 50 now ہم اس کو کچھ اور کرتے ہیں for example ہم 25 25 25 50 ہو جائیں گے 50 اور تو ہمیں plus 4 into کتنا کرنا پڑے گا 25 4 into کتنا کرنا پڑے گا 20 25 اور 4 into 12.5 12.5 12.5 کرنا پڑے گا تو پھر 100 ہوگا پھر 100 3rd کی relationship دوبارہ سے آپ کسی کو اور کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں 2 into 10 plus 4 into 20 یہ relationship تو یہ جو difference آرہا ہے جو یہ relationship بن رہا ہے یہ relationship constant change ہے یہاں پہ why over change in x یہ اس کا relationship constant relationship بن رہا ہے کیونکہ 2 روپے اور 4 روپے کا جو ہمارا practice ہے وہ constant ہے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے change in y over change in x change in y over change in x دونوں کا جو relationship ہے ازنا اس point سے اس point کے درمیان میں change in y over change in x وہ constant ہے اس point سے اس point کے درمیان میں change in y and change in x وہ بھی constant change in x that will yield same result for all the points same result slope constant slope constant slope کیا ہوتی تھی ہم نے دیکھی تھی either slope u تھی either slope u تھی یہاں پہ slope کیا ہے ساری لائنز کے لیے یہی slope ہے نا کچھ slope یہاں پہ یہاں نہیں ہو جائے گی اس point کے اوپر کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ریفرنس آپ کے دو رپے اور چار رپے کی وجہ سے constant آ رہا ہوگا آپ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے اس وجہ سے ہماری جو slope ہے that is constant that is same for all these line points clear ہے یہ clarity ضروری ہے کیونکہ یہ کھنی دفعہ وہ پوچھ بھی چکا ہے کہ why is constant اور کھنی جگہ پہ پوچھ تھا کہ why it's decreasing or increasing وہ پوچھ چھتا ہے اچھا جی وہ ہم بات کر رہے تھے اعتراض کی تو وہ ایک شخص ہے xyz اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اعتراض بہت کرتا تو اس نے کہا کہ یہ اگر سمندر میں بہری جار پہ جا رہے ہوں گے اور بہری جال سے دوب چاہے گا اور یہ ایک سختے پہ بیٹھ کے کسی جزیرے پہ پہنچیں گے تو جزیرے پہ اتر کے سخت سے پہلے جو آوال لگائیں گے کہ جناب کوئی اس جزیرے پہ موجود ہے اگر تو وہ موجود ہے تو مجھے اس پہ اعتراض ہے تو اعتراض کرنے والے جنسیاں وہ اس طریقے کیوں ہے اچھا جی اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے بجٹ لائن آپ نے مرائی یہ بجٹ لائن کا مطلب کیا ہے بجٹ لائن کا مطلب کی وہ مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑے تھے کہ جو بجٹ لائن کے رائے سائز کے اوپر ہیں آپ کی جو ان کم ہے آپ اس کے اندر یہ کمبینیشن خرید نہیں سکتے کوئی کمبینیشن ادھر ہے یعنی کہ کمبینیشن اس نا اٹین ای یہ نہیں کہ سکتے کہ پچیس کی جگہ میں تیس وائے پر جیس کر لوں بھائی کس طرح تیس وائے پرچیس کریں گے کونٹی کی ناٹ بی تی تی وائے بکاز آپ کی انکم ایکس پائر ہو جائے گی انکم پچیس یونٹ جب آپ وائے کے پرچیس کریں گے تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ انکم کی لیوم ہو جائے گی تو آپ اس کے بی یونٹ نہیں جا سکتے پچیس یونٹ کے بی یونٹ نہیں جا سکتے اور اگر کمبینیشن آپ کا اس کے ساتھ میں آپ کا یہ کمبینیشن بھی ہے کہ آپ تیس یونٹ یہ بھی لیں اور پچیس یونٹ آپ اس کے بھی لیں بھائی یہ تیس یونٹ اور پچیس یونٹ تو ہو نہیں سکتے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تیس کی بجائے چلیں بی یونٹ اس کے اور پینتیس یونٹ اس کے نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ بی اوپر پینتیس کا جب کمبینیشن رہیں گے تو وہ ہنڈرڈ سے اوپر چلا جائے گا اس کی پرائیس سو دیٹ ناٹ اٹین بل یہ ہمارے بجٹ سے باہر کا کمبینیشن ہے کہ بی اور پینتیس ہم اس کو اٹین کر سکیں کر سکیں گے حالانکہ دونوں ہمارے میکسیمم پوائنٹ سے اندر ہیں لیکن ٹوانٹی ہمارا ایکس کی قوانٹیٹی ہم کہہ رہیں تھرٹی فائی تھرٹی فائی انٹو قوق ہم آئی سکر ہم آئی آئی ہم وہ ہم اپنے گیون انکم کے اندر اس کو پرچیز نہیں کر سکتے آل دی کمبینیشن لائن آن دی بڑڈ لائن یہ جو بڑڈ لائن کے اوپر کمبینیشن ہے یہاں پہ we will be able to spend our complete income یہ وہ کمبینیشن ہے جہاں پہ ہماری کمپلیٹ انکم that means کہ 100 روپیز جو اس میں ہم نے example پڑھی ہے روپیز 100 ان کمبینیشن کے اوپر ہمارے ہنڈرڈ روپیز پورے کے پورے expense ہو جائیں گے جتنے بھی یہ کمبینیشن ہیں چاہے وہ 0 اور 50 کا کمبینیشن ہے یعنی کہ 50 of x and 0 of y چاہے وہ 0 اور 25 کا کمبینیشن ہے اور چاہے وہ کتنی نوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی آپ کا 35 اس کو ہم کہتے ہیں 10 10 and 20 کا relationship اس سے بھی 100 روپیز بھی حد چھو گے وہ سارے relationship جہاں پہ 100 روپیز حد چھو گے جن relationship کے اوپر جن کمبینیشن کے اوپر 100 روپیز حد چھو گے وہ اس budget line کے اوپر ہی آ رہے ہیں یہ سارے وہ relationship ہیں یہ سارے وہ کمبینیشن ہیں جہاں پہ exactly total complete income expense complete income آپ کی use ہوتی ہے یہ سارے کے سارے کمبینیشن آپ کے وہ کمبینیشن ہیں جہاں پہ آپ کی 100 روپیز کی جو income ہے وہ 100% کنیوم ہوتی ہے clear ہے جن؟ حضا کی مشکل؟ حضا کی مشکل؟ لا کی مشکل اور سی مشکل؟ clear ہے جن؟ اور دوسری جانب جو ہمارے پاس ایسر پوائنٹ ہیں جو کہ left side of your budget line ہے یہ وہ کمبینیشن ہیں جہاں پہ آپ کی 100 units complete پورے خرق نہیں ہوتے 100 بیس پھٹھ---- 100 بیس پھٹی بتیب 50 units of white and ten units of X who 15 units of bar and ten unit of that ten into two plus 15 into four killer answer 20 & 60 80 80 روپیز آپ نے کمپلیٹ آپ کا انکم ایک سنسل اور آپ کے یہ جو کمبینیشن ہوں گے یہ کمبینیشن آپ کے ان ایفیشنٹ کمبینیشن ہوں گے ان کے ادر آپ ہنگرڈ پرسنٹ اپنی انکم کو کلیوم نہیں کر رہے تو یہ ہمارے لیے ان ایفیشنٹ کمبینیشن ہے ان ایفیشنٹ کمبینیشن ہوں گے ان ایفیشنٹ کمبینیشن ان ایفیشنٹ ان ایفیشنٹ کلیر ہے جی کوئی ایسے مشکل تو نہیں ایجیمپل بھی دیکھ رہے ہیں ہم ساتھ 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 تاکہ اندوچرینڈنگ آپ کی بیلٹ ہو سکتی ہو پھر آگی بہت کہ سر یہ بات تو آپ نے بتائی ہمیں کہ اور پرائس کے ساتھ لیکن دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک پروڈکٹ کی ایک ہی پرائس کل رہی ہو پرائس تو چینج ہو جاتی ہے جب پرائس چینج ہوتی ہے یا انکم چینج ہوتی ہے تو کیا اس سے ہماری بجٹ لائن بھی چینج ہوتی ہے تو جناب بلکل ضرور جب بھی آپ کی پرائس اف اینی پروڈکٹ دونوں میں سے کسی پروڈکٹ کی پرائس چینج ہوگی یا آپ کی ٹوٹل انکم چینج ہوگی آپ کی بجٹ لائن کی کیفیت بدل جائے گی آپ کی بجٹ لائن تبدیل ہو جائے گی definitely تبدیل ہونی چاہیے نا بجٹ لائن بتا رہی ہے کہ جناب آپ کے given انکم کے اندر اور given prices کے اوپر آپ یہ کمبینیشن پرچیز کر سکتے ہیں attainable کمبینیشن آپ کو سامنے efficient and attainable کمبینیشن آپ کے سامنے بتا رہی ہے تو اگر آپ کی انکم کم ہوگی یا زیادہ ہوگی آپ کی prices کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تو اس سے لا محالہ آپ کی بجٹ لائن کے اوپر بھی اثر اندازی آنی چاہیے جاگ دے رہنا ساڑے سے نہ رہنا ہو تو نہیں نہیں ابھی تک جاگ رہے کوشش تو میں نے پوری کیا آج میں نے آواز کے اندر ذرا ایک وہ میں نے لوری والا سٹائل رکھا گیا تاکہ آپ لوگ سوڑیں لیکن آج بھی میں نہ کام رہا ہوں ابھی تک ہم پہلے پرائس چینز کے حوالے سے بھی جسس کرتے ہیں کہ اگر جناب علی پرائس میں کچھ فرق آجائے let's say it's پرائس اف ایک انکریز یا ڈکریز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اگر ڈکریز ہو اور انکریز ہو تو what will happen but یہاں پہ یہ آ رہا ہے but no change in price price of wire price of wire کوئی فرق نہیں آ رہا suppose suppose position کی باتیں آگیں suppose price of x کہاں پہ تھی جی ابھی given example میں price of x تھی روپیز 2 پر یونٹ یہ price of x جا سکتی ہے روپیز 4 25 25 and 50 50 and 25 y and x ڈیوی 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 امنا ڈا عسین ڈیوی open est By فرق ڈالا ہے پرائیس آف ایکس کے اندر ہم نے تبدیلی کیا ہے جب پرائیس آف ایکس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہم چاہے وہ نقریض ہو یا نقریض ہو دونوں صورتوں میں کیا فرق پرائیڈ ہے وائے تو جناب رہے گا پچیس پہ وائے پچیس پہ جائے گا یا وائے پچیس سے اوپنی سے چلا جائے گا وائے پچیس پہ ہی رہے گا اور ایکس کدھر جائے گا ہم نے جو دیکھی تھی ایکویشن انٹر ایکویشن پرائیس آف ایکس انٹو کونٹیٹی آف ایکس پلس پرائیس آف وائے انٹو کونٹیٹی آف وائے اگر ہم پرائیس آف ایکس آف چینج ہوئی ہے ہنڈرڈ انٹو اس میں فار اگزمپل یہاں پہ پر پرائیس آف ایکس اس در ہم کہتے ہیں پرائیس آف ایکس ڈکریز ہو گئی ہے اس اگزمپل کے بعد تو پرائیس آف ایکس ون ہو گئی ہے پرائیس آف ایکس ون ہو گئی ہے اور کونٹیٹی آف ایکس ہمیں پتا کرنی ہے پرائیس آف وائے ہم ہیرو کر کے جیسے ہم پہلے دیکھا کرتے تھے تو ون ایکس اس کا مطلب ہے کونٹیٹی آف ایکس دیٹ ویل بی ون ہنڈرڈ جی یہ کا کہہ رہے ہیں جی ہاں جی سو بان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کونٹیٹی آف ایکس ایک دم سے انکریز ہو گئے ون ہنڈرڈ پہ چلی جائے گی جناس اب یہ کونٹیٹی آف ایکس ڈیٹ ویل بی یہاں پہ ہم ایکسیمپل میں دکھا رہے ہیں ون ہنڈرڈ کر لیتے ہیں جب ون ہنڈرڈ کریں گے تو دیٹ اس کو جب ہم ملائیں گے تو ہماری آگے چلی دی پھر جب ہمارا پرائیس آف ایکس پر ایکسیمپل ہم پرائیس آف ایکس کہہ رہے ہیں کہ انکریز ہو گئی ہے انکریز ہو گئی ہے تو وہ ہی ہماری جو جب ہم پرائیس آف ایکس پہ لے کے جائیں گے تو کونٹیٹی آف ایکس کتنی آ جائے گی روپیز کونٹی آف ایکس دیٹ ویل بی ٹوانٹی فائی پہ ٹوانٹی فائی پہ آگے کہ انکریز ہو گئی ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر موف کر گی آپ کی پر تٹھائیں گے کلیر ہے شرف میں ایک ہی جگہ پہ اب ہم تینوں کو ایک ہی جگہ پہ لے رہے ہیں وائے وانٹ اور ایکس یہ ٹوانٹی فائیو ایکسیمپل ہم یہاں پہ this is 50 this is 100 and this is 25 ایکسیمپل اب اس کو اگر ہم لنک کریں this will be this ہمارا اور دوسری جانب یہ 25 25 this will be this and then this جب آپ کی price of x decrease ہوئی so your budget line shifted towards right side and when your price of x increase ہوئی your budget line shifted towards left side on the same axis axis same originally یہاں پہ تھی price decrease ہوئی budget line right side پہ shift کر گئی price increase ہوئی budget line left side کے اپر سیم ایکسیس کے اوپر reason ہم نے یہاں پہ دیکھ لی this is the reason quantity of x change ہوئی quantity of y کے اندر کوئی change نہیں کیوں نہیں آئے کیونکہ price of y change نہیں اور income change نہیں ہوئی budget line کی movement ہوگی on the same axis due to the increase in price or decrease in price اگر increase in price ہے تو left side کے اوپر towards origin وہ آجائے left side کے اوپر آجائیں گے اور decrease in price ہے price effect تو ہم left right side کے اوپر shift کر جائے گی budget line move کر دے گی budget time clear ہے جی کوئی مشکل تو نہیں same goals for our price of why we have price of why price of why change either it goes up or down and but no change in price of x and income income or price of x میں کو change نہیں تو کیا ہو سکتا ہے ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ example ہم دیکھتے ہیں کہ price of why پہلے ہمارے پالس کی روپیز 4 پر یونٹ یہ increase ہوتی ہے for example روپیز 5 پر یونٹ کے اوپر اور decrease ہوتی ہے for example روپیز 2 پر یونٹ کے اوپر آپ کیا ہے price of x کے اندر اور انکم کے اندر پر فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب x یہ 50 ہی رہے x کے اندر کوئی فرق نہیں آیا this remains 50 for each case it will remain 50 اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا پھر ہمارے پاس صرف و 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 تھی جی quantity of y was 25 given ہمارا جب ہم 4 روپے پر unit کے اوپر تھے اب quantity of y کتنی ہوگی فار example ہم discuss کرتے ہیں پہلے price of y decrease کو جب price of y decrease ہوئی ہے 2 روپے پر unit کے اوپر آگیا تو that means quantity of y کتنی ہوگی quantity of that will be 50 کیونکہ یہ سیم اتنی ہو جائے جی دو روپے پر unit کے حساب سے ہمارے پاس اس کی price آرہی تھی یہاں پہ اور اگر price of y increase ہو جاتی ہے تو increase ہو جاتی ہے تو 20 روپے quantity in 20 minute quantity of y 10 unit so that will remain 50 اور 25 ہم 25 کو ادھر پکی ورد 50 and 25 یہ initial جو original ہمارے without change جب ہم نے پہلے example شروع کی یہ original تھی اب price of y کم ہونے کی وردہ سے quantity of y 25 سے کتنے پہ چلی گی quantity of y 50 پہ تھی لگی گی یہ ہم نے جو calculation کی ہوگی اور اس کی base کے اوپر ہم ڈر لائن کو دیکھیں گے تو یہ نظر آرہ ہے کہ ہماری بیٹر لائن باہر کے طرف رائٹ سائی کو ایکسپینڈ کر گئی ہے اور جب ہاں دوسری جانے quantity price 5 ہوئی تو وہاں پہ ہمارے پاس 20 کے اوپر آگے وی 20 کے پر آگئی اور بیٹر لائن انر سائی کے اوپر left سائی اوپر آن x y exit وہ شیفت ہوئی ہے موسکل تو نہیں اسی کو اگر ہم جس گراف پہ دیکھ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ نظر 50 that will remain untrained this is 20 this is 25 and this is for example 50 so originally ہماری price budget line original budget line was there 25 of quantity y and 50 of q x price decrease so ہماری budget line right side shift key on our y axis and price increase line left side k on our y axis and is surat price of y decrease and this surat price of y decrease increase and we know میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں دن کی بنا پر یہ چیز ہوئی ہے کلیر کوئی ایشو اچھا جی آپ دوسری چاندے ہم نے کہا کہ پرائیسز تو ہم نے دیکھ لیں پرائیسز کے اندر تبدیلی کمی زیادتی دونوں چیز نے دیکھ لیں لیکن سر اگر انکم کے اندر ہی چینج آ جائے تو اس سے بڈٹ نائن کے پر کیا اثر اندازی ہوگی انکم کے اندر کر چینج آ جائے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیٹس سی اف انکم آف کنزیومر انکریٹ اور دیکریٹ چینج ہوتی ہے انکم کے اندر تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور وہ بات ہماری وہی ہے نو چینج ان پرائیس آف ایکس اینڈ پرائیس آف ایکس اینڈ پرائیس آف ایکس دونوں کی درہان میں کوئی چینج نہیں جو ہم نے پہلے ایک جیمپل بلس کی ہوئی ہے اسی کی بیس کے اوپر چلتے جاتے ہیں اینڈ پہلے کتنی تھی پہلے we have income آف روپیز وان ہنڈرڈ اوز میں قانٹیٹی آف ایکس وان ہنڈرڈ کے اندر ہماری کیا بانتی تھی پرائیس سیم رہیں گی پرائیس چینج نہیں ہو رہی ہیں اب یہ اس سیٹویشن کے اندر پرائیس کی بات نہیں ہو رہی اس سیٹویشن کے اندر اندر ہماری باتیں چل دیں گے قانٹیٹی آف ایکس اس سیٹویشن میں کیا تھی 50 اور قانٹیٹی آف وائے کیا تھی 25 اب انکم کیا ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے for example انکم بڑھ گئی انکم بڑھ گئی انکم بڑھ گئی کتنی ہو گئی روپیز 200 تو اس سے کیا ہوگا قانٹیٹی آف ایکس کتنی ہو جائے گی ڈبل کر لینا قانٹیٹی آف وائے ڈبل کر لیں کیونکہ انکم ڈبل ہو گئی ہے تو خود با خود ہمارا ہمیں تھوڑا سا میچ کا آئیڈیا ہونا چاہیئے کہ ہم زیادہ اتنی قانٹیٹی آف پہلے اگر سو روپے کے اندر دور دور پہ ایک قیمت تھی ایک پروڈکٹ تھی اور سو روپے انکم تھی تو ہم کچھ آس پروڈکٹ تھی دور پہ تھی اب دو سو روپے انکم ہے اور پرائس سین رہی ہے دو روپے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دو سو روپے انکم ہے سو پروڈکٹ ہم ہری سکیں گے سو روپے کے اندر دو سو روپے کے اندر اگر ہماری پرائس دو روپے ہی رہتی ہے اور اسی طرح سے کونٹیٹی آف بھائی بھی ہماری ڈبل ہو جائے گی اور دوسری جانب انکم ڈیکریز اذر ہو جاتی ہے روپیز فیفٹی پہ چلی جاتی ہے فار اگزام پر تو کونٹیٹی افیکٹ کتنی ہم لے سکیں گے فیفٹی کے اندر پچیس یونٹ دو روپے پرائس ہے سو روپے دو کر دیں گے پچیس اور کونٹیٹی آف وائی کتنی لے سکیں گے ڈویل پوائی بلکل ٹھیک 12.5 دے سکیں گے اب اس کو ڈرائی کر کے دیکھیں ڈرائی کریں گے پچیس اور پچاس یہ دوسری جانب جب انکم بڑھی تو کیا ہوا ہنڈرڈ اور پچاس اور تیسری جانب جب انکم کام ہوئی تو کیا ہوا پچس اور ساڑھے بارہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کو جب ہم کمبائن کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں جیدہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جو تینوں تو کو آپس میں ملا لیں 12.5 to 25 پہلے جو ہمارے original تھا 25 to 50 پہلے جو پہلے جو پہلے جو پہلے جو ایسی بڑے گی سے پرائیس زیم رہنگی پرائیسزز فیلی انکم بڑے گی تو آب کی جوہت لین پہلل شیفٹ ہو جائے گی اوٹسائیڈ کے پر ڈال شیفٹ مجھے ایک tatیب تاپر ہے呢 the left side original کے برابر سیم اسی کے پیرلل ہوگی اسی کے پیرلل ہوگی اسی کے پیرلل ہوگی کوئی اس کے فرق نہیں آئے گا کسی طرف زیادہ کسی طرف کامی اس طرح سے نہیں ہوگی پیرلل شفٹ ہوگی بجٹ لائن کے جو original بجٹ لائن سے اس کے پیرلل شفٹ ہوگی آہا ہمیں یہ آج کے دن کی باتوں سے سمجھ آیا کہ ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈانی ڈینکم ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو تiensیزی باقای زیاد محومات تاریل 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 خنامات تاریل شفت تاریل شفت تاریل شفت معنی ویتیام توانی باقاییی سنیزی محومات بنید ای روی برنامات محومات فطر برنامات موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دونوں اچھل کے اوپر فرق پڑتا ہے کلیر آجی پرالل موک کرے گی دونوں اچھل پر فرق پڑے گا let's conclude here let's meet tomorrow انشاءالل and then we'll follow اللہ سلام موسیقی